اسلام علیکم میں ہوں تیمور عمر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ جنرل نالج لیکچر سیریز کا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ پاکستان سٹریز کے حالے سے دسمہ لیکچر ہے اس سے پہلے نو لیکچر سیریز کے اس لیکچر سیریز میں نو لیکچرز ہو چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ان نو لیکچر سیریز میں آنے والے جتنے بھی قیسٹنز ہیں وہ آپ کو اچھی طرح میمورائز ہو چکے ہوں گے آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا تو آج چلتے ہم اپنے دسمہ لیکچر کی طرف اور اس میں ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فسٹ ان پاکستان اس سے پہلے ہم نے اسٹری پیریڈ کور کیا جس میں اسٹری سے زیادہ تر کوئیسٹنز تھے اب ہم آگے اگلے ٹاپکس کی طرف چلیں گے اور فسٹ ان پاکستان کون ہے کسی بھی شعبے میں کسی بھی پوزیشن پار تو وہ دیکھتے ہیں اور اس میں اگر دیکھیں جو فسٹ گورنر جنرل ہیں تو وہ قائد آزم تھے اس کے بعد فسٹ پریزیڈنٹ سکندر مرزا اور سکندر مرزا کے والے سے ایک اور ہے کہ یہ لاسٹ گورنر جنرل بھی سکندر مرزا تھے کیونکہ نائنٹین ففٹی سکس میں گورنر جنرل کا جو عوضہ تھا اس کو چینج کر کے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا نائنٹین ففٹی سکس جو کانسٹیوشن پروملگیٹ ہوا اس کے بعد فسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے اور فسٹ فارن منسٹر بھی لیاقت علی خان تھے یہاں پہ ایک اور ہے کہ اکثر وہ ایک کویسٹن ہے کہ فارن منسٹر کون ہے سر محمد زفراللہ خان کا نام اکثر یہ آتا ہے ٹاپکس میں تو زفراللہ خان صاحب پہلے فارن منسٹر نہیں تھے جب پاکستان بنا تو جب فارن منسٹر کا یا ایکسٹرنل افیرز کا کلمدان تھا وہ لیاقت علی خان کے پاس تھا اور زفراللہ خان فارن منسٹر بنے جا کے دسمبر 1947 میں دسمبر تک لیاقت علی خان کے پاس یہ بھی پورٹ فولیو تھا فسٹ فنانس منسٹر گلاہ محمد تھے جو کے بعد میں گورنر جنرل بھی بنے پاکستان کے اور فسٹ اٹارنی جنرل محمد وسیم فسٹ آرمی چیف تھے جنرل سر فرینک میسر وی اور فسٹ نیول چیف تھے ریئر ایڈمیرل جیمز ویلفرڈ جیفرڈ فسٹ ایئر چیف تھے ایئر وائس مارشل ایلن پیرے کینے اور فسٹ چیرمن سینٹ تھے مسٹر حبیب اللہ خان خان حبیب اللہ خان سینٹ ہمارا بنا تھا 1973 کے کانسٹیوشن کے بعد اور اس کے بعد یہ چیرمن بنے تھے خان حبیب اللہ خان صاحب فسٹ چیف جسٹس تھے پاکستان کے سار عبد الرشید صاحب اور جو گورنر سٹیٹ بینک کے تھے فسٹ وہ تھے زائد حسین صاحب آپ نے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ ان میں سے قویسٹن آتا ہے اکثر چیف جسٹس کا آ جاتا ہے یا گورنر سٹیٹ بینک کا یا جو فارن منسٹر کا پریزیڈنٹ کا یہ ساری چیزیں آپ لازمی کر لیں کیونکہ یہاں سے قویسٹن ہر پیپر میں آتے اور اسی میں آگے ہیں ہمارے پاس اگر صوبوں میں آئیں گورنر پنجاب تھے سار فرانسس موڈی اور گورنر سن تھے شیخ جی اچھی دائت اللہ گورنر کے پی کے اینڈ ڈبلی ایف پی ہوتا تھا جو کہ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کے بعد کے پی کے بن گیا وہ تھے سار جارج کننگم اور گورنر بلوچستان تھے فسٹ لیفٹینٹ جنرل ریاض حسین اور گورنر ویسٹ پاکستان جب وان یونٹ بنا تو اس میں گورنر جو ویسٹ پاکستان بنے وہ مشتاق احمد گرمانی تھے اور ایسٹ پاکستان کے تھے امیر الدین احمد چیف منسٹر فسٹ جو پنجاب کا تھے وہ تھے نواب افتخار حسین خان ممدوٹ یہ بھی اکثر کویسٹن آتا ہے چیف منسٹر کسی ایک کا پوچھ لیتے ہیں چیف منسٹر سندھ محمد عیوب خوڑو تھے اور چیف منسٹر کے پی کے عبدالقیوم خان تھے پرس چیف منسٹر جو بلوچستان کے تھے وہ اتاو اللہ مینگل تھا اور یہ چیف منسٹر جو پروینس بنا تھا بلوچستان یہ نائنٹین سیونٹی میں بنا تھا پرس چیف منسٹر ویسٹ پاکستان جب وان یونٹ بنا تو ویسٹ پاکستان کے ڈاکٹر خان صاحب تھے پرسٹ چیف منسٹر اور چیف منسٹر ایسٹ پاکستان کے تھے ابو حسین سرکار جو وان یونٹ بنا نائنٹین فیفٹی فائیو میں اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایمبیسڈر ٹو یو ایسے وہ فرسٹ ایمبیسڈر ٹو یو ایسے تھے ابو الحسن اسفانی اے ایچ اسفانی بھی لکھا جاتا ہے اور فرسٹ ایمبیسڈر ایران کے لیے تھے راجہ زنفر علی خان یہ کویسٹن دونوں اکثر پیپرز میں آتے ہیں آپ کے اور فرسٹ پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو ٹو یو ایم تھے پترس بخاری اور یہ کویسٹن کافی زیادہ پیپرز میں آیا ہے فرسٹ پاکستانی ٹو کلائم ماؤنٹ ایوریسڈ نظیر صابر تھے پاس فرسٹ پاکستانی جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسڈ کی چوٹی کو سر کیا یہ سترہ میں دو ہزار میں سر کیا تھا کلائم کیا اس چوٹی کو فرسٹ پاکستانی ویمن ٹو کلائم ماؤنٹ ایوریسڈ سمینہ بیگ نے کیا یہ دو ہزار تیرہ میں انیس میں دو ہزار تیرہ میں کیا تھا فسٹ پاکستانی ٹو ریچ نارت پول نمیرہ سلیم دوزار ساتھ میں اور ساؤت پول میں بھی نمیرہ سلیم میں پہنچی وہ بھی دوزار آٹھ میں ساتھ میں نارت پول اور آٹھ میں ساؤت پول فسٹ فیڈرل امبرزمین آف پاکستان سردار محمد اقبال اور فسٹ ڈی جی آئی ایس آئی تھے رابط کا تھوم فسٹ مسلم آرمی چیف اب یہ کوسٹن اکثر آتے ہیں مسلم ایر چیف کون تھے مسلم نیول چیف تو فسٹ مسلم آرمی چیف تھے عیوب خان جو کے بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے فسٹ مسلم نیول چیف تھے وائس ایڈمیرل حاجی محمد صدیق چودری اور فسٹ مسلم ایر چیف تھے ایر مارشل اسگر خان یہ کوسٹن اکثر آتا ہے نیول چیف یا ایر چیف کا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں فسٹ چیف آف آرمی سٹاف یہ پہلے آرمی چیف کا عوضہ تھا لیکن اس کو چیف نائنٹین سیونٹی ٹو میں اس سے ڈیزگنیشن کو چینج کر کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایر سٹاف بنا دیا گیا یہ تھرڈ مارش نائنٹین سیونٹی ٹو میں ڈیزگنیشن چینج ہوا تھا اور ڈیزگنیشن چینج ہونے کے بعد جو فسٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ تھے جنرل ٹکا خان اور جو فسٹ چیف آف نیول سٹاف بنے تھرڈ مارش نائنٹین سیونٹی ٹو کو وہ تھے وائس ایڈمیرل حسن حفیظ احمد ایچ ایچ احمد بھی لکھا جاتا ہے اور فسٹ چیف آف ایر سٹاف جو کہ تھرڈ مارش نائنٹین سیونٹی ٹو کو بنے وہ تھے ایر مارشل زفر چودری فسٹ چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یہ جو چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ڈیزگنیشن کریئٹ ہوا یہ فسٹ مارش نائنٹین سیونٹی سکس کو کریئٹ ہوا یہ کوئسچن پیچھے دو تین دفعہ ایگزامز میں آیا ہے کہ کب کریئٹ ہوا اور پہلے جو چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے وہ تھے جنرل محمد شریف گلگت بلتستان جب بنا تو اس کے فسٹ گورنر تھے گلگت بلتستان کے کمرزمان کائرہ اور جو فسٹ چیف منسٹر تھے گلگت بلتستان کے وہ تھے سید مہدی شاہ یہ تھے ہمارے اس فسٹ انٹ پاکستان کے حوالے سے جو امپارٹنٹ کوئسچنز ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اچھی طرح سے کر لیں گے کیونکہ ہر پیپر میں ان کوئسچنز میں سے کوئسچن آنے ایک دو تین کوئی بھی آ سکتے ہیں ایک دو تو لازمی آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو سارے اچھی طرح یاد ہونے چاہیے اور یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو امید ہے آپ کچھ دو تین نمبر ہر پیپر میں سکیور کر لیں گے ایزیلی ان کو یاد رکھتے ہوئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سٹیٹ اون اللہ حافظ اور تینکیو فر واشنگ دی ویڈیو